پاری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ذکر الہی اللہ کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا خوبصورت ترین کاموں میں سے ایک کام ہے بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر بہت بڑا کام ہے بہت اچھا کام ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو ضرور یاد کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے دل ہی دل میں بھی اور زبان سے بھی کیونکہ جس چیز کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ چیز زبان پر آ کر رہتی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں دل میں اس کو یاد کرتے ہوں پھر زبان سے اس کا ذکر کرنا بھول جائیں ذکرِ الٰہی تو بندہِ مومن کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے شامل ہو جاتا ہے اس کی اس طرح عادت ہو جاتی ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں سبس کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے دل ہی دل میں یا زیرِ لب وہ اپنے رب کو کسی حال میں بھی نہیں بھولتا اور بھولے بھی کیوں اس لیے کہ اس کی ذات پر رب کے احسانات ہر ایک سے بڑھ کر ہیں اس کی نگاہیں ہر طرف رب کی کمالات دیکھتی ہیں وہ ہر طرف رب کی نعمتوں کو دیکھ کر سرشار ہوتا رہتا ہے وہ جس طرف بھی نظر اٹھاتا ہے وہیں اس کو رب کی قدرت اور تخلیق نظر آتی ہے اپنے سامنے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف زمین آسمان جو کچھ بھی بنا ہوا ہے جو کچھ بھی پھینا ہوا ہے وہ سب اس کے رب کا بنایا ہوا ہے پھر وہ اس رب کو کیسے بلا سکتا ہے قرآن پاک میں اہل ایمان کو ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَدْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا ایک اور جگہ پر فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَانِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عجزی اور خوف کے ساتھ اور آستہ آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا یعنی رب کی یاد سے قبی بھی غفلت اختیار نہ کرنا ایک اور جگہ پر فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کا ذکر کرو کسرت کے ساتھ بہت زیادہ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاکِ تُمْ فَلَحْبَاؤُ کامیاب ہو جاؤ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کامیابی کی علامت ہے اللہ کے ذکر میں کامیابی کی زمانت ہے مومن مردوں اور عورتوں کی صفت قرآن پاک میں یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں سورة اللہ حضاب میں آتا ہے وَذْذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذْذَاكِرَاتِ اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں جو کسرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثیرا اللہ نے ان کے لئے بخشش اور بہت بڑے عجر کا وعدہ کر رکھا ہے اور پھر یہ کہ ذکر کرنے کے لئے کوئی خاص وقت مقرر رہی انسان ہر حال میں ذکر کر سکتا ہے ہر وقت میں ذکر کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ اَحْيَانِ آپ ہر وقت میں یعنی ہر قسم کے وقت میں دن میں یا رات میں صبح میں یا شام میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ عشاری سے روایت ہے مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّرُ رواحُ الْبُخَاریُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے زندہ انسان کی طرح اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا مردہ شخص کی طرح گویا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک زندہ اور مردہ انسان میں فرق ہوتا ہے اور یہ فرق کتنا بڑا ہے یعنی انسان تو وہی ہوتا ہے لیکن زندہ انسان میں اور مردہ انسان میں زندگی اور موت کا فرق ہے بلکل اسی طرح جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے اس کے اندر ایک زندگی ہے اس کے اندر ایک خاص خوشی ہوتی اتمنان ہوتا ہے اور وہ جو نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہوتا ہے اس کے اندر زندگی کو کوئی امنگ نہیں ہوتی ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق ہوتا ہوں یا خیال کے ساتھ ہوتا ہوں جو خیال وہ میرے بارے میں رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے گویا ذکر کرنے والے اللہ کی بدت کے مستحق ہوتے ہیں یعنی اللہ ایسے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ذکر کرتے رہتے ہیں اگر وہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں بیٹھ کے یعنی کسی گروپ میں یعنی کسی پبلک میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں تو گویا فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا تو جو شف بھی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے اس کی مشکل میں اس کی مدد کرے تو اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ پھر وہ ذکر کرتا رہے اور ذکر تمام عبادات کو خوبصورت بناتا ہے مثلاً روزہ رکھنا ایک عبادت ہے لیکن جس روزہ میں ذکرِ الٰہی ہو اس کا عدر و ثواب کئی گناہ بڑھ جائے گا حج ایک عبادت ہے بزاتِ خود حج کا سفر ایک عبادت ہے لیکن اس سفر میں انسان اگر ذکرِ الٰہی کرتا رہے تو اسی حج کا ثواب کئی گناہ بڑھ جائے گا اور نماز تو سراسر ہے ہی اللہ کی یاد کا نام اقم السلاة لذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لئے اللہ کی ذکر کا بہترین طریقہ ہے ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے اچھی نماز کس کی سب سے اچھا روزہ کس کا سب سے اچھا حج کس کا سب سے اچھا مجاہد کون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا کہ جو اپنے ان کاموں میں ذکرِ الٰہی کسرت کے ساتھ کرے اور ذکر کرنے والے ہر میدان میں آگے نکل جاتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سب قتلے گئے لوگوں نے پوچھا کہ یہ مفردون کون ہیں فرمایا وہ مرد جو کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو کسرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتی ہیں یہاں آپ نوٹ کر رہے ہیں خاص طور پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر بھی ملتا ہے حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اسلام کے احکام مجھ پر بہت ہیں یعنی ذمہ داریاں بہت ہیں کرنے کے کام بہت ہیں آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جسے میں اپنے لئے لازم کرلوں یعنی میرے لئے آسان ہو اور میں پابندی سے کر سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال لسانو کا رطبا من ذکر اللہ کہ ایک چیز پابندی سے پکڑ لو اور وہ کیا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے ہر دم اللہ کو یاد کرتے رہو اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو مثلا خواتین کھانا پکا رہی ہیں گھر صاف کر رہی ہیں واک کر رہی ہیں کوئی بھی کام کر رہی ہیں اس طرح کا تو اس میں ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کرتی رہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا الہ الا اللہ ان اذکار کا ورث کرتے رہے تو اس میں کام بھی ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی ہوتی رہے گی خصوصی طور پر دو کلمات ایسے ہیں جن کے بارے میں بہترین عجر کی خوشخبری سنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانے دو کلمات ایسے ہیں خفیفتانی علم لسانی جو زبان پر بہت ہلکے ہیں یہ پڑھنے میں کچھ مشکل نہیں تقیلتانی فی المیزانی میزان میں بہت بھاری ہیں حبیبتانی علی الرحمن رحمن کو بہت محبوب ہیں اور وہ کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے تصویح پڑھتے رہنا ذکر کرتے رہنا انسان کے دل کو جہاں اتمنان بخشتا ہے وہاں اس کے کام کو آسان بھی کر دیتا ہے اور اللہ کی ودد بھی ساتھ ہوتی ہے اور قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لئے خوشخبری ہے انا بذکر اللہ تطمئند القلوب سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ہوتا ہے اور ویسے بھی میزان میں بہت بھاری نیکی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے عمال میں سب سے اچھا عمل سب سے پاکیزہ اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بڑھانے والا اور جو تمہارے لئے سونے چاندی کے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہو اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو ان کی گردنیں تم مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے تو کیا ایسا عمل اللہ تمہیں بتاؤں صحابہ نے ارز کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا عمل بتائیے تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے یعنی تمام عمال میں وہ سبقت لے جاتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کسی مجلس میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا اپنے ہاں ذکر کرتے ہیں گویا اکیلے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اور کسی مجلس میں اکٹھے بیٹھ کر بھی پھر اسی طرح صبح و شام بھی جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اپنے رب کی تصویح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے ایک اور جگہ پر آتا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْعَبْكَارُ اپنے رب کی حمد و سنا بیان کرو اشیع کے وقت یعنی اثر کے وقت وَالْعَبْكَارُ اور صبح کے وقت اشیع کا لفظ جو ہے یہ زوال شمس سے غروب شمس کے درمیانی وقت کو کہتے ہیں پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام بہت خوبصورت آواز سے بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت خوشخبریاں دی ہیں اور سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کا تقرب انسان کو حاصل ہوتا ہے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے اور بعض اذکار جو بظاہر تو بہت معمولی نظر آتے ہیں لیکن ان کا عجر و ثواب اتنا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنے کم کلمات کے بدلے اتنا بڑا ثواب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے اب الحمدللہ دو لفظ ہیں لیکن جو شد دل سے اس کو ادا کرتا ہے تملال میزان میزان بھر جاتا ہے اس سے سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات آسمان اور زمین کے درمیان کو پر کر دیتے ہیں نہیں اتنا عجر و ثواب ہے ان چھوٹے چھوٹے کلمات کبھی لیکن اکثر شیطان ہمیں ان سے غافل رکھتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے ہوں تاکہ ہمارے دین دنیا کے کام سمر جائیں اور آخرت میں اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں میں ہمارا شمار ہو اگر اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں تھی آپ پوچھیں محترم ڈاکٹر صاحبہ میں آپ پتائیں گے مسلون اذکار کی طرف بہت سے کتابیں ایسے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر موقع کی مناسبت سے اذکار مذکور ہیں مثلاً آپ دیکھئے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم جب نین سے بیدار ہوتے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر سے دن کا آغاز کرتے تھے صبح کے وقت الحمدللہ اللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا و الیہ نشور پھر اسی طرح بستر سے اٹھنے کے بعد انسان اپنے قضاء حاجت کے لئے اگر واشوم جاتا ہے تو اس وقت بیت الخلا میں داخل ہونے کے وقت کا ذکر ہے پھر بیت الخلا سے باہر آنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجت کے وقت اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر صورت علی عمران کی آخری آیات پڑھا کرتے تھے پھر اسی طرح سہری کے وقت خاص طور پر استغفار کا حکم ہے پھر انسان وضو کرتا ہے تو وضو سے قبل اور وضو کے آخر میں ذکر بتایا گیا اور وضو کے آخر کا ذکر سبحانک اللہ و بحمد اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفرک و اتوب علیک اتنا سواب بتایا گیا کہ ایسے شخص کے لیے جو پابندی کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں پھر اسی طرح جب انسان گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف جاتا ہے مرد حضرات تو گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا ہے پھر اسی طرح راستے میں پڑھنے کی پھر مسجد میں داخل ہونے کی پھر مسجد کے اندر پھر مسجد سے آغاز کرتا ہے اور الحمدللہ کے ساتھ پھر اختتام کرتا ہے پھر اسی طرح چھیک آنے پر ذکر ہے پھر مرغہ اگر آزان دیتا ہے تو اس وقت کا ذکر ہے اور معظم کی آزان سن کر انسان اس کو جواب دیتا ہے اس کے بعد کا پھر ذکر ہے پھر اسی طرح انسان کسی کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے کہیں وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے انشاءاللہ کہہ کے پھر اسی طرح کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے ماشاءاللہ کہتا ہے کہیں استغفراللہ کہتا ہے تو بندہ وومن کی زندگی کا کوئی مقام اور کوئی موقع ایسا نہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی خوبصورت انداز کا ذکر نہ سکھایا ہو حتیٰ کہ انسان شام ہوتی ہے تو پھر صبح شام کی اذکار ہیں پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد کی اذکار ہیں تسبیحات ہیں پھر بستر میں جاتے وقت کی دعا ہے پھر اسی طرح اگر آپ کسی بیمار کی عادت کرنے کے لئے گئے ہیں تو اس وقت کی دعا ہے اگر کس کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پڑی جانے والی دعا ہے یعنی کوئی بھی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں جس میں ذکر الہی کی طرف ہمیں متوجہ نہ کیا گیا ہو اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اگر لا الہ الا اللہ پر اس کی موت آتی ہے تو انشاءاللہ اس کے لئے بشارت ہے جنت میں جانے کی لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے عام حالات میں ذکر کے عادی ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ عام طور پر ہم غافل رہے ہیں اور اچانک موت کے وقت ہمیں یاد آجائے اور بات یہ ہے کہ جس خیر پر انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی پر پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس لئے ذکر کو اپنی عادت میں شامل کر لینا چاہیے اس کے ساتھ یہ آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ